ایک اور سوال یہ ہے کہ وہ بھی والدین ہی کے حق میں ہیں ان کے بھی خدمت ہونی چاہیے دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل اچھے دیندار گھرانوں میں بھی مقلوت تعلیم کو این اے کو ایڈوکیشن کو وقت کا تقاضی سمجھا گیا ہے ان سے اگر کہا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ اگر کو ایڈوکیشن کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو ہماری لڑکیاں اعلی تعلیم سے این اہائر ایڈوکیشن سے محروم رہ جاتی ہیں اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کے احکامات کیا ہیں براہ کرم تفصیلی جواب سے نوازیں قرآن اور سنت کے احکام تو میں نے بیان کر دی ہیں اب آپ مشکلات کہیں اور مسائل ہیں تو اس کا یہ کہ حل آپ تلاش کریں اور مجھے خوشی ہے بومبے میں اور پونہ میں اور یہاں بھی کہ اب آپ بہت سے ادارے آپ اپنے قائم کر رہے ہیں وہاں کو ایڈوکیشن نہ ہو اور اچھی تعلیم بھی بچیوں کو دی جائے تو جتنی بھی اس میں محنت کریں گے اتنا ہی آپ اللہ تعالی کے آج کو سواب پائیں گے سوال ہے کہ is it permissible for aged parents to stay with their married sons permissible ضروری ہے اپنے والدین کو اپنے پاس رکھنا ان کی خدمت کرنا ان کی دل جوئی کرنا دیکھئے میں آپ کو بتا دوں صرف دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے خانہ کعبہ آپ کو آپ تواف نہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہوں اس کی تعظیم کے ساتھ محبت کے ساتھ اسے دیکھیں یہ عبادت ہے اور بوڑھے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے اصل میں بڑا سائیکولوجیکل پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے بچے تھے تو والدین کی محبت آپ پر مرکوز تھی اب جب آپ بڑے ہو گئے آپ کی اولاد ہو گئی آپ کی محبت اپنی مولاد پر جو مرکوز ہو گئی تو ایک محبت کی پیاس والدین میں پیدا ہو جاتی ہے ہماری اولاد کا مرکز محبت کو کچھ اور وجود میں آگیا اور ساس بہو کا جھگڑا بھی اسی وجہ سے ہوتا زیادہ تو اس پہلو سے یہ ہے کہ اگر آپ والدین کو محبت دیں گے اور ان کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ بھی عبادت ہے سوال یہ ہے کہ ہم سب انسان تو اولاد آدم ہیں لیکن یہ سائنس کہتی ہے کہ انسان بندر کی شکل میں تھا اور دھیری دھیری اس میں صدھار آیا اور فائنل اس نے انسان کی شکل اختیار کی اس تفسرے پر آپ کا کیا اظہار خیال ہے دیکھئے بندر اس سب نہیں کہتے شیپنزیز وغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اب یہ ایک سائنس کا معاملہ ہے اور خالص سائنس کے میدان میں وہ ریفیوٹ کیا جا چکا ہے البتہ وہ اس عرصے میں اتنا پرمیٹ کر گیا ہے کہ پوری ہمارے سوشل سائنسز میں سوشالوجی میں پوری طرح ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے سوال یہ ہے کہ آپ کو یہاں بھارت میں مسلم معاشرہ کیسے لگا اور یہ پاکستان سے کس طرح مختلف ہے کم سے کم یہ بتائیں کہ یہاں مزیدوں کا منظر نمازیوں کی تعداد عوام کا رہن سہن وغیرہ اور دوسرے ثقافتی پہلو پاکستانیوں سے کس خطر مشترک اور مختلف ہیں براہ کرم تفصیل سے روشنی ڈالیے مجھے آپ پاکستان واپس جانت دینا چاہتے ہیں یا نہیں سوال یہ ہے کہ is it right and just for a husband to be irresponsible towards his first wife and children after marrying another women حرام مطلق ہے دونوں میں مساوات قائم رکھنا بہت ضروری ہے صرف جس چیز کی اجازت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا قلبی میلان کسی ایک کی طرف زیادہ ہو سکتا جس پر آپ کو کنٹرول نہیں ہے لیکن جو چیزیں ناپی جا سکتی ہوں تولی جا سکتی ہوں گنی جا سکتی ہوں ان میں برابری کرنا لازم ہے جیسے حضور نے ازواج کے اوقات مقرر کیے ہوئے تھے رودانہ عصر سے مغرب کے درمیان سب کا ایک تکر لگاتے تھے ایک احوال پوچھنے کے لیے کیسی طبیعت ہے اور جو آتا تھا مالِ غنیمت میں سے کچھ حصہ تو وہ آپ برابر برابر تقسیم کرتے تھے تو یہ ہے یہ ضروری ہے کہ انصاف ہو سوائے اس کے کہ قلبی میلان جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا سوال یہ ہے کہ why don't it be declared that husbands taking ڈوری is حرام because of which many of our sisters remain unmarried ہم تو یہی کہہ رہے ہیں اسی کا چرچہ کر رہے ہیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ہماری معاشی زندگی سے ہے ہوتا کیا ہے جس معاشرے میں لڑکیاں کم ہوں لڑکے زیادہ ہوں تو لڑکی کی قیمت دینی پڑتی ہے یہ ہے demand and supply کا معاملہ پتھان معاشرے میں لڑکیوں کی قیمتیں لیتے ہیں یعنی مہر کے نام سے لیکن وہ والدین رکھتے ہیں اپنے پاس ہم نے پالا پوسا یہ کیا وہ کیا اب یہ پیسہ ہمارا ہے غلط ہے حرام ہے مہر لڑکی کا حصہ ہے اسے ملنا چاہیے جس معاشرے کے اندر لڑکے زیادہ ہو جائیں لڑکیاں کم ہو تو یہ ہوگا جن لڑکیاں زیادہ ہو گئیں تو ان کے لیے شوہر خریدنے پڑھیں گے ان کا مطالبہ آئے گا ہمیں کار لے کے دیجئے گا ہمیں یہ کیجئے گا یہ فلیٹ لے کے دیں یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے معاشری زندگی سے ہے لیکن تحریک ہم نے چلائی ہے کہ اول تو بالکل نہ ہو سرے سے نہ ہو لیکن اگر کچھ ہے آپ جنا جلانا چاہتے ہیں تو اخفا کے ساتھ دیں اس کی پابندی شرط ہے لازم سوال یہ ہے کہ تمام مفتیان اکرام یہ فرماتے ہیں کہ ٹی وی کا گھر میں رکنا حرام و ناجائز ہے آپ کی رائے اس سلسلے میں کیا ہے واضح طور پر جواب سے انعائد فرمائے وہ تو میرے اس عمل سے ظاہر ہے کہ میں اپنی تقریروں کے ویڈیوز تیار کرواتا ہوں اب وہ دیکھے جاتے ہیں تو میرے نزدیک یہ حرام نہیں ہے ٹی وی ایک آلہ ہے اس آلے کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا برا بھی ہو سکتا ہے جب لاؤر سپیکر ایجاد ہوا تھا تو بعض علماء نے اسے کہ اس پر نماز کی قرات یا آزان یا خطبہ جمعہ کا حرام اب سب جگہ ہوتا ہے تو نئی چیز پر اصل میں لوگ ذرا اوپراتے ہیں حالانکہ فتوہ کس کا تھا مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اسی طرح ٹی وی کا مسئلہ ہے ٹی وی تو ایک آلہ ہے لاؤر سپیکر ایک آلہ ہے آپ دانے بھی نشر کر سکتے ہیں پورے مہلے کے نیند حرام کر سکتے ہیں اور یہ کہ آپ اس کو اچھے استعمال بھی لے ہیں اسی طرح ہے ٹی وی کا معاملہ سوال یہ ہے کہ اس پر فتن دور میں فتنوں سے بچنے کیلئے کیا کرنا چاہیے انہی کا دوسرا سوال ہے کہ کیا کفر کے نظام میں رہتے ہوئے کیا ہم نظام اسلامی خائم کر سکتے ہیں اس کی جد و جہود کر سکتے ہیں اور کیا آجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں قائم کرا دے آخر دنیا میں انقلابات آئے کے نہیں آئے کومنسٹوں نے زار کی فوجوں کا مقابلہ کر کے اور اس کی حکومت کا تختہ الٹا کے نہیں الٹا ایرانیوں نے شہنشاہ ایران کی ساری قوت کے باوجود وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا کہ نہیں کر دیا تو یہ تو ہوتا ہے لہذا اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے پہلے دعوت ہوگی اور دعوت کے نتیجے میں سلیم الفطرت لوگ جو ہیں وہ آئیں گے قریب آئیں گے پھر انہیں منظم کیا جائے گا پھر کسی عوامی پرامل تحریک کے ذریعے سے آگے بات بڑھیں گی اس پر پھر میری پوری کتاب ہے بنحج انقلاب نبوی اور آج کے دور میں اس میں کہاں کسی اجتحاد کی ضرورت ہے یہ اس کتاب کے درگرے بحث کی ہے سوال یہ ہے کہ دل کی نماز کا اکثر چرچہ ہوا کرتا ہے جی سوال یہ ہے کہ اکثر دل کی نماز کا چرچہ ہوا کرتا ہے یہ دل کی نماز کا مسئلہ کیا ہے کیا یہ سچ ہے میں تو واقف نہیں ہوں آپ سے پہلی مرتبہ سنا ہے یہ میں جانتا ہوں کہ نماز دل کے ساتھ پڑھنی چاہیے دلی آمادگی کے ساتھ پڑھنی چاہیے لیکن دل کی نماز کیا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے ایک اور سوال آیا ہے کہ what is your opinion on the inter-religious marriage that has become a fashion of today is it appropriate is it required to be accepted or not جی نہیں مسلمان مرد جو ہے وہ غیر مسلم صرف یہودی اور عیسائی لڑکیوں یا عورتوں سے شادی کر سکتا ہے قانونا وہ بھی میرے نزدیک آج کے دور میں مناسب نہیں ہے اس کے نقصانات زیادہ ہیں باقی کسی اور مذہب کے پیروکاروں سے شادی جائز نہیں سوال یہ ہے کہ I am working in a girl's school where the staff is all ladies can I continue to work or should I quit my job according to Islamic sharia میں نے جو کچھ کہا اس کے مطابق تو آپ کام کر سکتی ہیں وہاں عورتوں کا باہول ہے عورتوں کا سکول ہے عورتیں ہی سٹاف ہیں تو ٹھیک ہے کام کریں یہ کور سوال آہ ہے کہ ہم غیر مسلم کے سامنے یہ کیسے بیان کر سکتے ہیں وضاحت کے ساتھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی تھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گیارہ ان کی بیویاں تھی کیسے ہم اس کی وضاحت ان کو کر سکتے ہیں کیسے اس کا ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں جواب دیجئے کہ راجہ دسرت کی کتنی تھی حضرت دعود علیہ السلام کی کتنی تھی یہ ہر دور کی بات ہے پولیگیمی جو ہے دنیا میں ہمیشہ رہی ہے ہمیشہ رہی ہے اور خاص طور پر قدیم زمانے میں جو سردار ہوتے تھے وہ اس لیے بھی شادیاں کیا کرتے تھے زیادہ کے مختلف قبیلوں سے ان کے رشتے قائم ہو جائیں تو اس سے یہ کہ سیاسی مسلحت بھی حاصل ہوتی تھی پھر حضور یہ بھی چاہتے تھے کہ عورتوں کے بارے میں میری تعلیمات زیادہ سے زیادہ خواتین آگے پہنچا سکیں میرے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ عورتوں کے لیے تو اس وقت صرف عزواج متحرات ہیں اور شوہر اور بیوی کے جو بہت ہی سمجھئے کہ انٹی میٹ ریلیشنز ہوتے ہیں وہ بھی ایک ضرورت ہے انسان کی کہ معلوم ہو شوہر جو ہے چھوہر بیوی روزے کی حالت میں کس حد تک جا سکتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کس سے آگے بڑھیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ دینا پڑے گا ساٹھ روزے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے لہٰذا یہ تو ساری چیزیں جیسے کہ ماز صحابہ نے آ کر عرض کیا حضور سے کہ حضور یہ یہودی ہمارا بڑا مزاق اڑاتے ہیں کہ تمہارا نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتا ہے آپ نے فرمایا کہ ان سے کہو ہاں ہمیں تو ہمارے نبی نے تحارت کرنی بھی سکھائی ہے وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے جسم پاک ہوگا تو عبادت ہوگی لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے بھی ضرورت تھی خاص طور پر حضرت عائشہ کے ساتھ اس کے ینگ ایج میں شادی کی سب سے بڑی ضرورت کیونکہ انہیں اتنا عرصہ ملا پھر بعد میں اور وہ معلمہ امت بن گئی اور وہ جو فقہائے صحابہ ٹاپ کے ہیں ان میں ان کا شمار ہے اس حق بار سے عبداللہ بن مسعود ہیں حضرت عمر ہیں حضرت علی ہیں یہ ہیں فقہائے صحابہ اور ان میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا نابی ہے سوال یہ ہے کہ کینڈلی کلیریفائی ریگارڈنگ فیملی پلاننگ in the light of قرآن and حدیث فیملی پلاننگ کے لیے کلٹرسیپٹیو میتھرز کا استعمال حرام نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو ایک فلسفے کی حیثیت سے اختیار کرنا یہ ایمان کے منافی ہے کہاں سے کھائیں گے کیا کریں گے کیسے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضاقیت پر it's a vote of no confidence اللہ تعالیٰ کی رضاقیت جو ہے اللہ نے اسی لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشِيَتَا اِمْلَاقِمْ نَحْنُو نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اپنی اولاد کو وہ مفلسی کے وجہ سے بھی قتل کر دیتے تھے مت قتل کر اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے ہم ہی جس دیں گے تمہیں بھی ہم ہی دیتے رہے تو اس اعتبار سے وہ فلسی کے اعتبار سے وہ مسئلہ غلط ہے لیکن فقی اعتبار سے یہ ہے کہ من حمل کی کوئی تدبیر ہو یہ نہ ہو کہ باڈی کے اندر مستقل کوئی چینج کر دی جائے سٹیرلائزیشن وغیرہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں البتہ من حمل کی چیزیں جو ہے وہ ہو سکتا کنٹرسیپٹیز دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کر کے شادی کر لیتا ہے اور ماں باپ کی رائے کی کوئی اہمیت نہ رکھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے وہ گناہگار ہے اس نے غلط کام کیا ہے والدین کو رازی کرے ان سے کسی طریقے سے معافی حاصل کرے والدین کے حقوق ہیں یہ اور یہ ان کو ادا کرنے چاہیے ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں خوش و خضو کو کس طرح خائم کیا جائے اور خوش و خضو سے صحیح مراد کیا ہے خوش و خضو خوشہ خشہ کہتے ہیں جھکنے کو اور خضہ کہتے ہیں دل کی نربی کو تو نماز جب ہم پڑھیں تو دل میں اللہ کی محبت ہو اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہو تو صرف جسم ہی نہ جھک رہا ہو ہمارا پورا وجود اللہ کے سامنے چھکے ہیں اور اس کے لئے ضروری کیا ہے وہی بات سو باتوں کی ایک بات ایمان کو گہرا کیجئے تو نماز جو ہے وہ مراج المومنین بن جائے گی حضور کی حدیث ہے صلاة مراج المومنین آخری سوال ہے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں کہ جو آدمی شادی نہیں کرنا چاہتا اسلام میں اس آدمی کی کیا حیثیت ہے حضور نے فرمایا ہے النکاح بن سنتی میری سنت ہے اب اگر کسی شخص کا کوئی عذر ہے کوئی کوئی بیماری ہے کوئی اور شئے ہے جس کی وصیٰ شادی نہیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے یہ کوئی جرم نہیں ہوگا لیکن ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے جیسے رہبانیت ہے یہ عیسائی راہب ہیں راہبات ہیں یہ شادیاں نہیں کرتے ہیں تو پھر جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آخر انسان کے اندر وہ چیز جو ہے رہبانیت ہمارے ہاں حرام کی گئی ہے اور اس میں ہم بھی بساوقات غلطی کرتے ہیں کہ فلان صاحب تو صاحب بڑے اللہ والے تھے انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی اللہ سے لو لگائے رکھی یہ کبھی نہ کہی ہے اس میں حضور کی توہین ہو جائے گی گویا کہ شادی کرنا جو ہے اللہ کے ساتھ لو لگائے کے منافی ہے تو حضور نے تو گیارہ شادیاں کی یہ پروگرام ایخ دے تام کو پونچے گا بہت بہت شکریہ موسیقی